اَا تَذْكُرُ يَوْمَا يُن كُنْتَا تُعَانِقُ دَمْعَةَ الْفِكْرِ تُنَاجِ اللَّهَ فِي صَبْرٍ وَتَرُجُ وَرَحْمَةً تَسْرِ کہتے ہیں جی کہ مکہ مکرمہ میں بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں اللہ سب کے روزگار کو آسان فرما دے اور میری درخواست ہے سب سے کہ جو روزگار سے محروم ہے یا روزگار میں برکت نہیں ہے یا کردہ بہت ہو گیا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے قسرتِ استغفار کہ وہ زیادہ سے زیادہ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّهَا الْحَيُّ الْقَيُّهُ وَعَدُوبُ الْإِلَيْهِ اچھا یہ نمبر آپ کو یاد نہ ہو استغفراللہ 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 کم از کم کم سے کم دو ہزار تین ہزار دوبار روز پڑھو پھر دیکھو انشاءاللہ چند دنوں میں روزگار بھی برکت ہو جائے گی کردے بھی اتر جائیں گے روزگار بھی لگ جائیں گے لیکن یقین ہو یقین نہ ہو تو ہمارے دیہاتی بھی کہتے ہیں کہ یقین بڑھا یا پیر بڑھا طلاق کا اسلامی طریقہ کیا ہے کہ اولا جب پاک ہو اور اس میں میاں بیوی ملے بھی نہ ہو ایک طلاق میں بس طلاق ہی دینی ہے تم کیوں تیم گولیاں مارو جب آدمی ایک گولی سے بھی مر جاتا ہے تو ضروری برست مارنا ہے اس کو ایک طلاق دو بس رجوع ہو گیا الحمدلہ اگر اور پھر کوئی ایسی آراد پھر اگلے طور میں جا کے دوسری طلاق دے کہتے ہیں جی کہ اگر اس کو نکاح میں لانے کے لیے اگر ایک طلاق ہے یا دو ہے تو ایک میں تو رجوع کر سکتا ہے دو طلاق ہے اس میں بھی رجوع کر سکتا ہے اگر تین طلاق ہیں جیدی ہے پھر واپس نہیں دا سکتا جب تک کہ وہ اولاد اپنی مردی سے کسی جگہ شادی کرے اور ووش خامد مر جائے یا اپنے منشے سے طلاق دے وہ ایک رات کا خامد نہ ہو اس پر اللہ کے نبی نے لانت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المعللہ والمعلل اللہ حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ لانت اصل آپ سمجھتے نہیں اسلام کا منشا اسی بھٹی ہے مجھ سے ایک جسٹس تھے ان نے پوچھا کہ وقی صاحب ہم یورپ میں جاتے ہیں سیمین آرز وغیرہ میں وہاں کوئی قانونی مٹنگز ہوتی ہیں ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی خامد نے اگر تین طلاقیں دی ہیں تو گناہ تو خامد نے کیا ہے اسلام سزا اولاد کو دے رہا ہے کہ وہ پہلے کسی اور کی بی بی بنے خامد کو تو کوئی سزا نہیں بھی دی تو اس میں ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں تو میں نے عرف کیا اور نے کہا جس سے آپ گزارش یہ ہے کہ پہلے اسلام کا منشاہ سمجھو اسلام یہ کہتا ہے کہ جس ظالم نے تمہیں تین طلاقیں دیئے اس بد وقت کے پاس واپس نہ جاؤ کوئی آدمی ایک بل سے دو بار نہیں ڈسا جاتا المجرب اللہ جس کا تجربہ کل چکی ہے پھر بھی اسی آدم کے گھر میں جانا چاہتی ہے اور اگر اولاد جانا چاہتی ہے پھر بھی اسلام ان کو بچانا چاہتا ہے کہ نہیں دوسری جگہ شادی ہو اسلام تو اس کی بلائی کے لیے کہہ رہا ہے اچھا اگر اولاد نہ چاہے تو کوئی ضروری نہیں دوسری شادی کرنے کے لیے اور پیلے کے بات نہیں لوگنا چاہتی بات ختم ہو گئی تو اس میں اسلام نے کیا ظلم کیا ہے اسلام نے تو عدل کیا ہے کہ جیسے ظالم نے تم بل ظلم کیا ہے اس کے پاس نہ جاؤ